سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس فرسٹ چیئر کومرس کل کی کلاس میں بھی ہم نے اسپیشل جنرلز کو کنٹینیو کیا تھا آج ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اسپیشل جنرلز کل میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا تھا اسپیشل جنرلز آر میڈ آر پریپیرڈ فور اسپیسیفک پرپس ہر اسپیشل جنرل کا چاہے وہ پرچیز جنرل ہو پرچیز ریٹن جنرل ہو سیلز جنرل ہو یا سیلز ریٹن ان اناؤنسز جنرل ہو اسی طرح سے تمام کے تمام اسپیشل جنرلز کا پرپس الگ ہے اسپیسیفک پرپس کے لیے یہ جنرلز تیار کیے جاتے ہیں ان جنرلز کو تیار کرنے کا مقصد کسی بھی قسم کی اسپیسیفک ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم نے جنرل جنرل منایا تھا جنرل جنرل کے اندر ہم کسی بھی قسم کی irrelevant transactions کسی بھی قسم کی transactions کو ریکارڈ کر سکتے ہیں لہذا یہاں ہم اسپیسیفک ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کریں گے اور ایسی transactions کو ریکارڈ کریں گے جن transactions کا تعلق صرف اسی جنرل سے ہوگا جس کے لیے وہ especially استعمال کیا جاتا ہے لہذا میں آج آپ سے دوبارہ اس کو آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا بات کروں گا پرچیز جنرل کی پرچیز جنرل کا فارمیٹ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پرچیز جنرل کے فارمیٹ کے اندر date invoice number name of suppliers وہ suppliers وہ افراد یا وہ لوگ جن سے ہم credit پر merchandise purchase کرتے ہیں میں اس بات کو دورا دوں کہ پرچیز جنرل صرف اور صرف credit purchase of merchandise کے لیے ہی especially تیار کیا جاتا ہے purchase جنرل کو تیار کرنے کا مقصد purchase جنرل کو prepare کرنے کا مقصد اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں صرف credit purchases of merchandise record کریں گے otherwise اگر merchandise بھی اگر purchase کی جائیں اور وہ cash پر purchase کی جائیں تو اس کو ہم اس جنرل میں record نہیں کریں گے اس لیے یہاں پر particulars کی جگہ name of suppliers آتا ہے یعنی جن جن suppliers سے ہم merchandise on credit purchase کریں گے ان کا ایک list اور ان کا dated transactions ہمارے پاس یہاں آ جائے گا name of suppliers کے بعد posting reference کا column میں آپ کو ادایا تھا اور اس کے بعد amount کا column ہے جس کے اندر ہم ہر transaction کا ایک amount note کریں گے کہ جو amount of transactions یہاں recorded ہوگا اب میں آپ کو ایک transaction کی مثال سے اس کا سمجھا رہا ہوں April 1st just suppose date ہے transaction کی اور name of supplier اس میں ہم نے purchase کی احمد and sons ہے suppose transaction کس طرح سے بنے گی purchased merchandise from احمد and sons purchased merchandise from احمد and sons on credit ظاہر ہے جب on credit merchandise purchase کی جائے گی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک invoice prepare کی جاتی ہے اور اس invoice کے اوپر ایک printed number ہوتا ہے جو کہ اس invoice کے number کے ساتھ record کر دیا جاتا ہے لہٰذا میں نے یہ فرضی طور پر 9247 ایک number دیا جو کہ invoice کا number ہے اسی طرح سے یہاں جو name of supplier آیا احمد and sons اور جو transaction کا amount تھا 28,000 suppose وہ ہم نے amount کے اندر record کر دیا اسی طرح سے پھر دوسری transaction ہم نے کی April 5th کو ہم نے invoice number دیا جو فرضی ہمیں دیا ہوا ہوگا اور ہم جو اس کو record کریں گے اور پھر ہم نے ایک اور supplier سے transaction کی جس کا نام بشیر brothers کے نام سے تھا وہی transaction ہوگی suppose purchased goods from بشیر and sons یا بشیر brothers on account اور اس کا amount ہم نے یہاں record کر دیا اسی طرح سے تیسری transaction ہم نے کی April 9th اور اس کا ہم نے ایک invoice number دیا اور پھر اس کے بعد ہم نے supplier کا نام دیا like amine stores amine stores سے بھی ہم اسی طرح سے transactions ہوں گی کہ purchase goods from amine stores on credit اسی طرح سے اس کا amount ہم نے mention کیا so on in the month of April جو جو transactions آتی رہیں گی ہم ان کو record کرتے رہیں گے اور at the end ہم نے اس کو balance کرنا ہے total کرنا ہے جنرل میں ہم اس کو اسی طرح سے record کریں گے اب اسی طرح سے کسی بھی قسم کی کوئی اگر آگے problem آپ کو آتی ہے تو وہ قائم لی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی